مولا سجاد علیہ السلام جب گئے ہیں شام کے بازار میں تو اس وقت فرمایا مجھے دمشق میں اس طرح سے پھر آیا گیا کہ گویا میری عزت و ناموس ہی کوئی نہیں میں نے لفظ عربی کا پڑھ دیا جو مولا کا ہے ترجمہ کرنا میرے حوصلے میں نہیں ہے کہ میں اس کا حقیقی معجوہ کر سکتا ہوں فرماتے ہیں مجھے اس طرح سے پھر آیا گیا کہ میں کوئی غیر مسلموں کا قیدی ہوں اور قیدی بھی ایسا ہوں کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہے جس کا کوئی حامی نہیں ہے اس انداز سے مجھے دمشق کے بازار میں پھر آیا گیا فرماتے ہیں حالانکہ مجھے پھر آیا گیا اس طرح جس طرح غیر مسلموں کو پھر آیا جاتا ہے جس کا کوئی مددگار نہیں جس کا کوئی ناصر نہیں حالانکہ وَجَدِّ رَسُولُ اللَّهُ حالانکہ میرا جاد محمد رسول اللہ میں کوئی غیر مسلم تو نہیں تھا میں تو مصطفیٰ کا جو ہے وہ پوتا ہوں جدی رسول اللہ نانا میرے رسول اللہ فِي قُلِ مَشْحَدٍ ہر جگہ پہ ہر جہاں بھی گواہی دی جائے گی یہ سارے لوگ کہیں گے کہ سجاد وہ ہستی ہے جو فرزندِ رسول ہے وَشَيْخِ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اَمِيرَهُ اللَّهُ مولا سجاد فرماتے ہیں میرے شیخ امیر المومنین ہیں یعنی علی ابن عبی طالب ہیں اور انہی کو میں امیر سمجھتا ہوں ان کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے مولا سجاد ارشاد فرماتے ہیں فَيَا لَيْتَ لَمْ عَنْزُرْ دَمِشْكْ وَلَمْ يَبْوْمْ کاش میں دمشق نہ دیکھتا اور دمشق جب مجھے دیکھنا پڑا تو میں ہوتا ہی نہ مجھے ایسے حال میں یزید نہ دیکھتا ان شہروں میں جب مجھے قیدی بنا لیا گیا تھا وَيَا مولا سجاد نے اپنے اس سفر میں جو اپنی حالت ہے اس کو ان اشعار میں بیان کیا ہے کہ میری اس وقت حالت کیا تھی اور مجھے کس انسیوں پڑا ہے یا